اس ویڈیو میں ہم مجھ سوٹ الگوریزم کی جو ورکنگ ہے اس کے بارے میں کچھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک اگزامپل کی مدد سے ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں جیسے پی ہے جیسے کیو ہے جیسے آر ہے یہ کس طرح سے چینج ہوتی ہیں جب مجھ سوٹ الگوریزم جو ہے اس کی ڈیفرنٹ لائن اگزیوٹ ہوں گی اور ان کی ترتیب کیا ہوگی تو سب سے پہلے مجھ سوٹ الگوریزم کا جو سوڈو کورڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مجھ سوٹ الگوریزم کا جو فنکشن ہے اس کے تین آرگیومنٹس ہیں ایک ایرے ہے جس کو ہم سوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک پی ہے جو اینیشل انڈیکس آف دیٹ ایرے اور ایک آر ہے جو فائنل انڈیکس آف دیٹ ایرے اور ایٹ کود بی سب ایرے آلسو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایرے ہے یہ تو مکمل ہے اے لیکن یہ جو پی اور آر ہیں یہ اس فل ایرے کے سب پارٹس کو بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم آگے اس الگوریزم میں دیکھتے ہیں تو پہلی جو لائن ہے یہ اور پہلی اور دوسری لائن جو ہے یہ بیسکلی بیس کنڈیشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایرے میں صرف ایک ایرے میں رہ جائے تو پھر ہم نے اس فنکشن کی جو ریکرسیو کالز ہیں ان کو روک دینا ہے تو اگر اس میں ایک سے زیادہ ایرے میں ہیں تو اس صورت میں جو ہمارے پاس ایرے کا ایرے یا جو اس کا پورشن ہمیں given ہے ہم نے اس کا middle point calculate کرنا ہے جس کو ہم q سے represent کریں گے اور جب یہ midpoint ہمارے پاس آ جائے گا تو اس midpoint کے جو یعنی left side پہ جو aray ہے اس کو ہم الگ sort کریں گے اور اس کے جو right side پہ جو aray ہے اس کو ہم الگ sort کریں گے جیسے کہ line number 4 اور line number 5 میں آپ function calls کو دیکھ سکتے ہیں کہ a p q جو ہے یہ left aray ہے اور a q plus 1 r جو ہے یہ right side والی array ہے original array A کو دو arrays میں ہم نے divide کر دیا اس کے بعد جب یہ دونوں arrays جو ہیں یہ recursively sort ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو آپس میں merge کر دیں گے which is the line number 7 تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو merge کا algorithm ہے یعنی دو sorted already sorted arrays کو ہم نے آپس میں combine کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک diagram بنائی ہے جو merge کا procedure ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ دو sorted deck of cards کو merge کرتے ہیں تو فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک deck one of sorted cards ہے جو کہ آپ کو left side پر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک second deck of sorted cards ہے اور یہ اس طرح سے پڑے ہیں کہ ہمیں صرف اوپر والا card جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اب میں یہ کروں گا کہ جو ان دونوں جو cards مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو چھوٹا card ہے اس کو میں میں یہ جو final deck of card ہے اس میں وہاں پہ الٹا رکھ دوں گا یعنی face down کر کے اس کو میں رکھ دوں گا اس کے بعد اب مجھے اگلا card نظر آنا شروع ہو جائے گا جس میں سے میں نے card اٹھایا ہے اور دوسرے deck کا پہلا card نظر آ رہا ہوگا پھر ان دونوں کو compare کروں گا جو card چھوٹا ہوگا اس کو میں دوبارہ ادھر final والے deck کے اوپر رکھ دوں گا اور یہ میں process اس طرح کرتا رہوں گا جب تک کہ ایک deck completely ختم نہیں ہو جاتا جب ایک deck completely ختم ہو جائے گا تو جو دوسرا deck ہے اس کو میں simply الٹا کے یہ final deck کے اوپر رکھ دوں گا اس میں پھر مجھے comparison کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اگر ہم pseudo code دیکھیں تو یہ اس کا pseudo code ہے آپ دیکھئے اس میں سب سے پہلے یہ جو merge merge کا جو procedure ہے اس کے چار arguments ہیں ایک وہ array ہے جو final ہماری sorted array ہوگی پھر اس میں ایک اس کا index p ہے ایک index q ہے اور ایک index r ہے p جو ہے یہ initial index ہے q جو ہے یہ وہ middle والا point ہے اور r جو ہے یہ ہمارا final index ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہم نے جو left array ہے اس کی length اور جو right array ہے اس کی length ہم نے calculate کرنی ہے تو nl جو ہے یہ q minus p plus 1 یہ ہے length of the left array اور nr which is r minus q یہ ہے length of the right array جس طرح ہم نے اپنی original array کو دو حصوں میں divide کیا تھا center سے کاٹ کر اب ہم یہ جو دو left اور right arrays ہیں یہ ہم create کریں گے so that کہ ہم اس میں اپنی جو temporary values ہیں ان کو یہاں پہ store کر سکیں تو جیسے آگے ہم جا کے دیکھیں گے بھی کہ جو merge sort algorithm کی جو ایک disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک auxiliary array یا ایک temporary array بھی چاہیے ہوتی ہے sorting کو implement کرنے کے لیے in place sorting جو ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی تو اب یہ جو پہلا for loop ہے یہ کیا کرے گا کہ اس جو original array تھی اس کی values کو یہاں پہ copy کر دے گا and similarly جو second for loop ہے یہ original array کی جو right والی values ہیں ان کو یہاں پہ copy کر دے گا تو اب یہ ہمارے پاس دو copies جو ہیں وہ create ہو گئی ہیں left میں جو first half array تھی اس کے elements sorted order میں پڑے ہوئے ہیں اور r میں جو ہے وہ second half جو right half ہے اس کے elements جو ہیں وہ sorted order میں پڑے ہوئے ہیں اب ہم نے ان کو آپس میں combine کرنا ہے تو یہ جو combine کا procedure ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ while loop ہے کہ جس میں ہم ان کو آپس میں یہاں پہ copy کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو while loop ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تین while loop آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جو main ہمارا while loop ہے وہ یہ 12 سے لے کے 18 تک جو lines ہے وہ ان میں ہے تو ہم نے اس while loop کے جو indices ہیں ان کو ہم نے zero سے initialize کر دیا اب ہم نے ان اس while loop کو اس وقت تک چلانا ہے جب تک کہ ہمارے یہ جو indices ہیں یہ left array سے چھوٹے ہیں یا یہ جو right array کی length ہے اس سے چھوٹے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو condition آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد اگر ہمارا جو left والا element ہے وہ جو right والے element سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے تو ہم اس کو جو ہماری original array ہے اس میں place کر دیں گے at index کے جو i ہے اس کو ایک increment کر دیں گے اگر یہ اوپر والی condition جو ہے یہ true نہیں ہے تو اس صورت میں right والا element ہے اس کا مطلب ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کو at کے index ہم place کر دیں گے اور اس کی جو index ہے یعنی right والی جو array ہے اس کی index کو ایک increment کر دیں گے اور یہ copy کرنے کے بعد یعنی چاہے یہ والا copy ہو یعنی left والا copy ہو یا right والا copy ہو اس کے بعد ہم جو ہماری original array ہے اس کے index کو بھی ایک increase کر دیں گے یعنی case k plus one کر دیں گے اور یہ process اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ایک array پوری کی پوری copy نہیں ہو جاتی یعنی l والی پوری array copy نہیں ہو جاتی یا r والی پوری array copy نہیں ہو جاتی original array array اے میں جب یہ ساری copy ہو جائیں گی تو پھر جو remaining elements ہیں ان کے لیے یہ نیچے والے دو while loops ہیں یعنی اگر فرض کریں کہ جو left والی array ہے اس میں کچھ elements بچ گئے ہیں تو وہ simply ہم copy کر دیں گے array اے میں اور اگر right والی array کے کچھ elements بچ گئے ہیں تو وہ سارے copy کر دیں گے array اے میں جیسے کہ آپ line number 21 اور line number 25 میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہے procedure merge کا کہ یہ merge کا جو procedure ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو اب اگین آپ دیکھئے کہ یہاں پہ اس کا order جو ہے میں اس کو explain کر دیتا ہوں فرض کریں کہ یہ ہماری array ہے جس میں یہ elements ہیں ٹوی سیون نائن فورٹین سکس 11 and 2 تو یہ 1 سے لے کے 8 تک ایک ہماری array ہے اور ان elements کو ہم نے 8 elements کو copy کرنا ہے سارٹ کر کے اس ہی array میں واپس تو اس طرح سے ہمارا یہ جو merge کا procedure ہے یہ کام کرے گا مثلا فرس ٹائم جب یہ call ہوگا تو اے پی کی value جو ہے وہ 1 ہوگی جو r ہے اس کی value 8 ہوگی اب آپ دیکھیں کیونکہ پی جو ہے وہ r سے چھوٹا ہے تو ہم اگلی line پہ چلے جائیں گے یعنی کہ نیا q calculate کریں گے اگلا نیا midpoint calculate کریں گے اور اس کے بعد یہ جو merge sort ہے یعنی ہم q کی value calculate کریں گے یعنی نیا middle point calculate کریں گے جو پہلا merge sort ہے وہ left والی half array کو sort کرے گا اور جو اگلا merge sort ہے یہ right والی half array کو sort کرے گا اور پھر نیچے ہم ان کو merge کر دیں گے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی ہماری call ہوگی وہ left والی array کے لیے ہوگی اور جیسے ہی left والی array کی call ہوگی تو اب پھر دوبارہ یہی سارا process repeat ہوگا اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے تو اب اس first call کے بعد جو second merge sort والی call ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس line میں یہ so this is the second call اور یہ جو ہمارا یہ والا جو merge sort ہے جو original function جو original ہماری call میں آیا تھا یہ 11th number پہ جا کے call ہوگا دوبارہ یہ میں آگے اس کو آہ دوبارہ explain کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلا جو half ہے جو first half ہے وہ یہ ہے یہ ہمارا first half ہے یہ first half کے لیے یہ function call ہو گیا جیسے اوپر میں نے explain کیا ہے اس کے بعد جب یہ first half کے لیے call ہو جائے گا تو نیا midpoint calculate کریں گے جو کہ یہ ہے q جو 2 ہے یہاں پھر اس کو cut کر دیں گے تو ایک ہاف ہمارے پاس یہ آگیا ایک ہاف یہ آگیا اب یہ اس کے لیے call ہوگا اس کے لیے نیا q calculate ہوگا which is this one which is one اب یہ ہمارے پاس آگیا اب یہ چونکہ single element ہے اب یہ sorted ہے اسی طرح سے پھر یہ function جو ہے یہ اس 3 کے لیے call ہوگا اب یہ چونکہ اکیلا ہے تو یہ sorted ہے اب ان دولوں کو ہم نے combine کرنا ہے اب combine کے procedure میں جب دولوں کو دیکھیں گے تو چونکہ 3 جو ہے وہ چھوٹا ہے تو 3 پہلے آئے گا اور 12 بعد میں آئے گا یہ ہمارا سب portion جو ہے یہ sort ہو گیا جب یہ sort ہو گیا اب ہماری اگلی function call جو ہے وہ اس half کے لیے آئے گی 7 اور 9 کے لیے تو 7 اور 9 کے لیے ہم نیا q calculate کریں گے اور نیا q ہمارا جو ہے وہ آ جائے گا 3 اب یہ جو نیا q ہمارا 3 آیا ہے اس کے لیے دوبارہ ہم function call کریں گے تو ہمارا نیا جو q ہے وہ اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ call ہوگا یعنی یہ 7 کے لیے call ہوگا پھر یہ 9 کے لیے call ہوگا اب چونکہ یہ ایک ایک element رہ گئے ہیں تو یہ sorted ہیں اور ان کو ہم combine کریں گے اب again چونکہ 7 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 9 بڑا ہے تو یہ اس ترتیب میں آپس میں join ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کو اگلے merge میں ان دولوں کو اس طرح سے join کریں گے آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس array یہ ہے ایک ہمارے پاس array جو ہے وہ یہ والی ہے اب ہم نے ان کو join کرنا ہے تو میں کیا کروں گا 3 اور 7 کو compare کروں گا اب 3 چونکہ چھوٹا ہے تو 3 یہاں آ گیا ٹھیک ہے اب اگلا element مجھے 7 جو ہے وہ 12 نظر آ رہا ہے اب 12 اور 7 کو compare کروں گا اب چونکہ 7 چھوٹا ہے تو 7 یہاں آ گیا اس جگہ آ گیا 9 اب اگلا element 9 ہے 9 اور 12 کو آپس میں compare کروں گا اب 9 چونکہ چھوٹا ہے تو یہاں 9 آ گیا اور میرا جو pointer ہے وہ یہاں چلا گیا یہاں پہ infinity پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب میں ان دولوں کو compare کروں گا اب چونکہ یہ والا element بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو یہاں پہ 12 copy ہو گیا اور میرا index یہاں آ گیا اب یہ دولوں arrays جو ہیں وہ sort ہو گئی ہے جب یہ sort ہو جائے گی تو میری اگلی function call جو ہے وہ یہ آئے گی 11 جیسے میں نے اوپر بتایا آپ کو اب یہ والا جو merge sort ہے یہ والا merge sort یہ والا call ہو گیا اب یہ right والی array کے لیے اس array کے لیے اس call ہوگا اور اسی طرح سے یہ process repeat ہوگا اور ہم یہاں پہنچ جائیں گے اور اب ہم نے ان کو join کرنا ہے اسی طرح سے میں 3 اور 2 کو آپس میں compare کروں گا 2 کے 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے تو 2 یہاں copy ہو جائے گا اب میرا pointer جو ہے وہ اس 6 پہ آ جائے گا اب 3 اور 6 کو آپس میں compare کروں گا کیونکہ 3 چھوٹا ہے تو یہاں 3 copy ہو جائے گا اور میرا pointer جو ہے وہ 7 پہ چلا جائے گا اب 7 اور 6 کو compare کروں گا کیونکہ 6 چھوٹا ہے تو 6 یہاں copy ہو جائے گا اور میرا pointer چلا جائے گا 11 پہ اب 11 اور 7 آپس میں compare ہوں گے اب کیونکہ 7 چھوٹا ہے تو 7 یہاں copy ہو جائے گا اور میرا pointer چلا جائے گا 9 پہ اب 9 اور 11 compare ہوں گے کیونکہ 9 چھوٹا ہے تو میرا یہاں 9 copy ہو جائے گا اور میرا pointer چلا جائے گا 12 پہ اب 12 اور 11 compare ہوں گے کیونکہ 11 چھوٹا ہے تو یہاں ہو جائے گا copy 11 اور میرا pointer چلا جائے گا 14 پہ اب 14 اور 12 واپس میں compare ہوں گے کیونکہ 12 چھوٹا ہے تو یہاں 12 copy ہو جائے گا اور میرا pointer چلا جائے گا یہاں جہاں کہ infinity پڑا ہوا ہے اب infinity اور 14 آپس میں compare ہوں گے اب کیونکہ 14 چھوٹا ہے تو 14 copy ہو جائے گا اور میرا pointer چلا جائے گا یہاں infinity پہ اب میری اریس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس طرح سے یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں آپس میں مرج ہو گئے ہیں انہیں proper sorted order تو یہ اس طرح سے یہ جو merge sort کا procedure ہے یہ کام کرتا ہے اور یہ ساری جو values ہیں اس طرح سے ہم ان کو calculate کر سکتے ہیں جیسے کہ دوسری ویڈیو میں میں نے explain کیا ہے کیسے آپ نے ان کو calculate کرنا ہے اب یہ merging کا process جو ہے اس کو اس diagram سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اب دیکھئے کہ یہاں پہ اسی طرح سے یہ ہماری array A ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا first half ہے وہ sorted ہے اسی طرح سے یہ جو اس کا second half ہے یہ بھی sorted ہے الگ الگ یعنی وہ two four six seven ہے اور یہ one two three five ہے یہ آپس میں sorted ہے اب ہم نے ان کو merge کرنا ہے ہم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے سو یہ ہمارا first half آ گیا یہ ہمارا second half آ گیا اب آپ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم left والی جو array ہے اس کے پہلے element کو right والی array کے پہلے element سے compare کریں گے اب چونکہ right والی array کا پہلا element جو ہے وہ چھوٹا ہے تو وہ والا element جو ہے original array میں یہاں پہ دیکھیں copy ہو گیا اور یہ جو ہمارا index k تھا اس کو ہم نے ایک آگے move کر دیا اسی طرح سے یہ جو ہمارا index j ہے یہ بھی ایک آگے move کر گیا ٹھیک ہے اور یہ جو element one ہے یہ اب یہاں سے copy ہو چکا ہے اب اگلا element ہے two اب two کو اس two سے compare کریں گے اب چونکہ یہ دونوں برابر ہیں تو یہ والا جو element two ہے یہ وہاں پہ copy ہو جائے گا ہماری original array میں تو یہ two یہاں copy ہو گیا اور index ایک step آگے move کر گیا index جو ہے وہ one پہ move کر گیا یہ element یہاں پہ copy ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم ان کو آپس میں compare کریں گے اب یہ یہاں پہ two ہے یہاں پہ four ہے اب two چونکہ چھوٹا ہے اور four جو ہے یہ یہ بڑی value ہے تو two یہاں copy ہو جائے گا تو یہ والا جو two ہے یہ یہاں پہ copy ہو گیا اور میرا index ایک آگے move کر گیا یعنی three پہ چلا گیا اب three اور four آپس میں compare ہوں گے یہاں پہ یہ three اور four آپس میں compare ہوں گے اب چونکہ three چھوٹا ہے اور four بڑا ہے تو three یہاں copy ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ three یہاں پہ copy ہو گیا اور index ہمارا move کر کے اگلی جگہ پہ یعنی کہ five والی value پہ چلا گیا اب جب یہ five والی value پہ چلا جائے گا اب یہ five اور four آپس میں compare ہوں گے اب کیونکہ جو four ہے وہ چھوٹا ہے 5 بڑا ہے تو 4 یہاں copy ہو جائے گا اور میرا index جو ہے وہ 6 پہ move کر گیا اب یہ آپس میں compare ہوں گے 5 اور 6 5 is smaller تو 5 جو ہے وہ copy ہو جائے گا اور میرا index جو ہے یہ empty والی location پہ چلا گیا جہاں so called infinity جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اب جب ہم اس کو اس سے compare کریں گے تو اب جو ہے یہ 6 یہاں copy ہو جائے گا اور پھر 7 یہاں copy ہو جائے گا اور دونوں arrays جو ہیں وہ complete ہو جائیں گی تو یہ جو process ہے یہ ہے merging کا process کہ کس طرح سے element by element comparison کرنے کے بعد یہ جو values ہیں یہ proper طریقے سے اس array میں copy کر دی جاتی ہیں اور اس طرح سے دو sorted جو left sorted array ہے اور جو right sorted array ہے وہ آپس میں combine ہو جاتی ہیں تو یہ تھا merge sort اور اس کی working کس طرح سے function call ہوتی ہے کس طرح سے different جو indices ہیں وہ update ہوتے ہیں اور function call کی ترتیب کیا ہے اور پھر merging کا process کیسے کام کرتا ہے یہ سارا میں نے اس میں اچھی طرح سے explain کیا ہے thank you very much موسیقی موسیقی